لوکہ 23 باب پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پیلاتوس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خیراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا پیلاتوس نے اسے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے پیلاتوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اُبھارتا ہے یہ سن کر پیلاتوس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا کیونکہ وہ بھی ان دنوں یاروشلم میں تھا ہیرودیس یسو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ بہت مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی موجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا اور وہ اسے بہتری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے زلیل کیا اور تھڑھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاتوس کے پاس واپس بھیجا اور اسی دن ہیرودیس اور پیلاتوس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمانی تھی پھر پیلاتوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کو بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا اور نہ ہیرودیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سرزت نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہر تھا پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابہ کا چھوڑ دے یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا مگر پیلاتوس نے یسو کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مسلوب کر اس نے تیسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی پس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مسلوب کیا جائے اور ان کا چلانا کارگر ہوا پس پیلاتوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا مگر یسو کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا اور جب وہ اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمون نام ایک گورینی کو جو دہات سے آتا تھا پکڑ کر سلیب اس پر لا دی کہ یسو کے پیچھے پیچھے چلے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت چی عورتیں جو اس کے واسطے روٹی پیٹتی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں یسو نے ان کی طرف پھیر کر کہا اے یرشلم کی بیٹیو میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں وہ بانچیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتنیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے ایک کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ڈھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا بھرگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ڈھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سلیت پر لٹگائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے گناہوں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا پھر دوپہرے کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے بھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے بکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا یہ ماجرہ دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راستباز تھا اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئیں تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہیں تھیں اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راستباز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضا مدنا تھا یہ یہودیوں کی شہر عرمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اس نے پیلاتس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں خودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئیں تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوٹ کر خوشبوتار چیزیں اور اتر تیار کیا آمین